موسیقی آپ اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہوں روزانہ شیاسد مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں جس طرح سب سو چھاسی کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح چھاسد کو بسم اللہ سے نسبت ہے آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے چاہا تو جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹیک 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 اس ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ ہم آئیں بار بار ایسا کریں گے رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اس ہی میں نہیں لائیں آدھی رات کے وقت اس دنیا میں روزانہ ستر ہزار فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ نہیں موقع ملتا ہے ایک ہی دفعہ گا حاضری کے بعد ان لوگوں کو ڈھونٹا ہے جن کا تلک حضور پاک سے ان کی لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں پھر وہ لسٹیں لے کے وہاں پاؤن جاتے ہیں کرامن کا اطبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب اس نے لگا تھا بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور کچھ رکھے اور اس کا یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کچھ رکھے اور اس کا یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کچھ رکھے اور اس کا یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مسدی میں سو گیا تھا تو کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگتی ہوئے اور ہو سکتا ہے ساری راج تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کرتے کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خام میں بھی نہیں کچھ ہو گیا اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خام میں بھی اللہ پڑھتے اللہ پڑھتے یاد سوگل صبح 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 اٹھیں کاروبار کے لئے جا رہے ہیں یا آفس میں جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں ذکر خفی اور ہے ذکر قلبی اور ہے جب تک دل کی دھڑکروں کے ساتھ ذکر نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر خفی اور ہے اور ذکر قلبی اور ہے وضو ہو یا نہ ہو آپ دل کو وضو کیسے دیں گے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں دل میں تو پانی جائے گا جب وہ اللہ کا نور اس سینے میں آ جائے گا وہ اس دل کو دھوڑا لے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندھا اور وہ وضو گھری گھری بھی کرتے ہیں وہ زندگی میں ایک بار ہی کھا لے گا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ کچھ بزرگوں میں پاس لوگ جاتے وہ کہتے کہ چلو یہ دیوار بنا رہے ہیں وہ سارا دن دیوار بناتے شام کو کہتے گرا دو پھر دیوار بناتے دوسرے دن شام کو کہتے گرا دو اس میں بزرگ کا کیا فیدہ ہے یا جو دیوار مناتا اس کا کیا فیدہ ہے جب وہ دیوار مناتا گراتا اس کی دل کو ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہتے ہیں جب دیکھتے ہیں اب اس کی دل کی دھڑکنیں ابر گئیں پھر کہتے ہیں آپ دیواروں کو چھوڑو ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ 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 امیر کلال ایک بزرگوں گزر ہیں بہت بڑے بزرگ تھے جب دیکھتے ہیں بیس پچیس آدمی کٹھے ہوگئے کہتے ہیں چلو کبڑی کھیلیں لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے بولتے ہیں ہمارا فیض کبڑی پہن کچھ لوگ تو بیزاروں کے چلے جاتے ہیں اور کچھ ساتھ کبڑی کھیلتے ہیں کبڑی کھیل رہے تھے بہاولدین نقش بند رہے ہیں بہت بڑے عالم تھے فیض لینے کے لیے بڑے دور دراز سے پوچھا کہاں ہیں کہ وہ کبڑی کھیل رہے ہیں ولی تو کبڑی نہیں کھیلتا بیزاروں کے جانے لگے زمین نے روک لیا بعد میں وہی خالیا بھالی نقش بند رہے ہیں ان کے ساتھ کبڑی کھیل کے اتنے بڑے ولی ہو رہے ہیں لیکن وہ کبڑی کیوں کھیلتے تھے اس میں کیا راستہ ان کو دھوڑاتے خوب دھوڑاتے جب دل کی دھڑکیں اوپرتی کہتے ہیں اب ان کے ساتھ اللہ ملاو دھرکنوں کے ساتھ اب اللہ ملاو پوڑی کو چھوڑو وہ تو چلو بات کی باتیں ہیں پتہ نہیں کس سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس سے ہیں یہ کہانی ہیں ابھی یہاں آپ سیون شیف جائیں وہاں ہیں دمال ہے اب لوگ کہتے ہیں دماندہ مس کلندر اس کے ساتھ دمال کرتے ہیں اس وقت کلندر پاک بھی دمال کرتے تھے اور اللہ کا ساتھ جگھ کراتے تھے اس وقت کی پوزیسٹ کیا ہوگی اس وقت کی پوزیسٹ جو ہم نے دیکھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ دمال کرتے کرتے دماندہ مس کلندر کہتے کہتے بیوش ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بیوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کی بیوشی کی حالت میں سنا زبانوں سے سنا دماندہ مس کلندر اور کچھ لوگوں کے دلوں سے سنا دماندہ مس کلندر اگر اس وقت یہ حالت ہوتی اس وقت ضرور ان کے دلوں میں اللہ ہو جاتا ہوگا اس وقت یہ طریقے مایوب سمجھا جاتے ہیں دمحال کبڑی دیواریں منانا مایوب سمجھا جاتا ہے ایک اور بہترین طریقہ ہے کہ جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آپ اللہ کی ضرب لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڑی سے ہوتی ہے وہی دل دھڑکنا شروع ہو جائے گی دل دھڑکیں ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو ملائیں بار بار ایسا کریں گے دھبنے چاہے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائے گی کچھ جسم میں جلالی ہیں کچھ جسم میں جمالی ہیں اگر ذکر سے جسم میں گھر میں ہی آئے پہلے تو اس کو برداشت کریں کیونکہ گرمی کے بغیر کوئی چیز پکتی نہیں ہے نہ ہی فصل پکتی ہے نہ ہی ترکاری پکتی ہے نہ ہی تمہارا سینہ پکتا ہے لیکن جب ترکاری جلنے کو ہوتی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں فصل جلنے کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فارش برساتا ہے اسی طرح جب یہ سینہ جلنے کو ہو تو پھر دروش ہی پڑھیں دروش ہی بس کو تھنڈا کر دیتا ہے اے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم پہ جب مصیبت آتی ہیں ہم دروش ہی پڑھتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں ہر وقت ذکرِ الہی میں رہتے ہیں لیکن جب دل گھٹنے کو ہوتا گرمی آتی شعال آتا گھر کو چھوڑو جنگل میں جاؤ دروش ہی پڑھتے وہ ان کو تھنڈا کرتے ہیں زبانی عبادت میں سب سے افضل دروش ہی پڑھتے ہیں لیکن جب ذکرِ قلبی عطا ہو جائے تو دروش ہی اس کا وسیلہ ملیا